نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الکریم و علی آلی و اصحابِهِ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحفظ جناحاک لمن اتبعاک من المؤمنین آمن تو باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول نبی الامی الحبیب القریم درودِ پاک اللہم صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلی علی بابا زبلان پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بابا زبلان پڑھے السلام علیکہ یا شفیع المزنبین بابا زبلان پڑھے یا رحمت اللہ عالمین مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو مانگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو اور مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو مانگتا تو ہے مانگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو اور پھر جس نے ٹکڑا مل دا نہ سرکار دی بارگاہ پھر بندے بندن دستا نہ رئیس ہو نہ امیر ہو نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں نہ رئیس ہو نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا ادنا فقیر ہوں میرے پاس ساغر جم نہیں مجھے پھر بھی کوئی ادم نہیں تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں حمد و صلات و بعد زیبے ایک کو بھی تھوڑا نگاٹ کر دے ہوتا ہی ان لوگاں نواز سمجھا حمد و صلات و بعد زیبے مسند صدارت فخر السادات جناب محترم پیر سید زہیر حسین شاہ صاحب اور رونک محفل جناب محترم پیر سید مونیر حسین شاہ صاحب زینت محفل جناب محترم پیر سید بلال حسین شاہ صاحب اور میزبان مکرم جناب محترم سید وجیل حسین شاہ صاحب دیگر میرے نبی دے خوشبخت و یور غلاموں سارے آبابنو علمیں کی آج جسی سارے آقا کریم علیہ السلام دی آمن دے اندر خوشید اظہار کر رہے ہیں جنا دوستان اس میں فلدہ اتمام کیتا دعا گوان اللہ کریم انہاں دی محنت اپنی بارگاہ آج قبول فرمائے اسہ سارے ہر حاضری مالک کا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے مردران اسلام اللہ کریم نے ساڑے آقا نو کریم شفیق اور میربان بنا کے بھیجیا حضور ایسے کریم بن کے آئے نہیں ایسے میربان بن کے آئے نہیں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھو لو سوال کی تا گیا کہ حضور دا خلق کیسا ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ نے انتہائی رازدارانہ جواب ارشاد فرمایا آپ فرمانیاں اے پچھن والیا تو قرآن نہیں پڑھیا دا کانا خلق و حلق قرآن سارے دا سارا قرآن میرے آکا دا خلق حضور دا اخلاق کی انوازے گا لے قرآن کسی نال بولدہ نہیں قرآن سندا نہیں ہارچے میں اہرِ غیرِ نال قرآن گلنا نہیں کردا ایک اس طرح پتہ لکسی کے خلقِ مصطفیٰ خلقِ قرآن نہیں عبدالرعوف مناوی رحمہ اللہ تعالی آپ جیسا مفسر بولیا آپ فرما دیں سیدہ عائشہ صدیقہ کہنا کچھ اور چاند نہیں لیکن آپ نے اس جواب نو مبہم رکھیا مجمل رکھیا گل پردچ رکھیے کیا ہوں دماغ چھوٹے نے اور گل پڑی وڑی ہے اور کھڑی آلِ پیر بیا کیا خاصاں دی گل آم آگے نہیں مناسب کرنی ادھا تعلق چونکہ خاص لوگاں نالیا عبدالرعوف مناوی فرما دیں سیدہ نے تے پردہ رکھیا لیکن آپ فرما دیں ادھا مطلبے وے کس طرح پتہ لکسی کے خلقِ مصطفیٰ خلقِ قرآنیں آپ فرما دیں قرآن اللہ دا کلامِ اللہ دی صفتِ تے حضور دا خلقِ قرآنیں گویا خلقِ مصطفیٰ حقیقتِ اچھ خلقِ خدا وے حضور دے اندر اللہ والیاں آدات پایاں جانیاں نین اور اے کوئی جوشِ خطابت دا جملے ہی نہیں بلکہ حضور دی عدیث بھی شاہدے میرے آقا نے فرمایا اَنَا مِرْعَةُ جَمَالِ الْحَقِ حضور نے فرمایا کہ میں رب دے جمال دا عقص اور آئینہ بن گیاں اللہ دی ذات ہوئے جڑے کسے نال کلام نہیں کر دی کسے نو دی پہچاند نہیں کوئی ادھنال شرفِ کلام حاصل نہیں کر سکتا لیکن آقا کریم نے فرمایا جڑا رب دے جلوے آسل کرنا چاندہ اُو میری زیارت کرلوے اللہ کریم نے اپنے حسن اپنے جمال دا آئینہ اور پرتاؤ میں بڑا کے بھی دیتا گویا حضور دے اندر اللہ والیاں آدات نے اللہ کی عادت اللہ ہر کسے نال لے باندھا جڑا اُسنو مندہ اُسنو بھی دے رہا جڑا نہیں مندہ اُسنو بھی دے رہا اور میں سمیدہ جڑا نہیں مندہ اُسنو بھی دے رہا جڑا نہیں مندہ اُسنو بھی دے رہا اللہ ہر کسے نال لے بار رہا اور ای ای اللہ والی عادت اُس دے حبیب دے اندر بیئے اللہ دا نبی بھی ہر کسے نال لے بار رہا وقت دا سلطان آیا اُس دے بھی مربانی کر رہا وقت دا گدہ گار آیا سونا اُس دے بھی مربانی کر رہا اللہ دی عادت اے وی اللہ ہر کسے نال لے باندھا اور قرآن مجید دے اندر اللہ نے اس چیز نو بڑا واضح الفاظ دے اندر بیان فرمایا فرمایا وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى زَهْرِيَا فرمایا اللہ کریم فرما رہا اگر میں تو آڑیاں کرتو تاں دی وجہ تو تو آڑیاں گناہ دی وجہ تو تو آن پکڑن لگا تو آڑے وچھو کوئی بھی ہی ہو جائے نہیں جڑا میری پکڑ تو بچ سکے کس سے دیئے طاقت نہیں جڑا اللہ دی گرفت تو بچ سکے کہ میں تو آنی عرض کرسا اللہ کو دعا منگیا کرو جہاں اللہ ساڑے نال عدل نہ کریں فضل ہی کریں فضل اللہ ماملہ ہی کریں کہ میں عرض کر رہی ہاں کہ اللہ دا فرمانے وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى زَهْرِيَا اگر اللہ پکڑن تے آوے ساڑے گناہ دی وجہ تو ساڑے وچھو کوئی بھی ایسا نہیں جڑا اس دی گرفت تو بولو دی گرفت تو عارفِ کھڑی نے بڑی پیاری گل کی تھی آپ فرمان دیں جے او کار کمان ون لگ دا اللہ دی زاد جے او کار کمان ون لگ دا تے کار کوئی جو چھٹ دا رحمت اس دی جگ وسائے کتنی بڑی گالا عرفیں کھڑے نہیں کی تھی آپ فرمان دیں رحمت اس دی جگ وسائے تے ہر کوئی نعمت لٹ دا اللہ کریم ہر کے ساتے مربانی کر رہے ہیں اور اس دا حبیب بھی ہر کے ساتے مربانی کر رہے ہیں بولو اس دا حبیب بھی ہر کے ساتے میرے بھائی آقا کریم علیہ الصلاة والسلام ہار کے ستے مہربانی کر رہے ہیں بلخصوص میرا نبی غربہ تے مہربانی کر رہے ہیں ایک وقت تے اندر کملی والا نبیان دا سلطان بھی بڑھ کے آیا غربہ دے دروازے تے جاکے انہوں دے نال پیار بھی کر رہے ہیں جدو لوگاں میرے آقا دے اے معاملات وے کے کچھ زینہ اندر خلش آگئی کملی والا ساڑے آرے جی کڑا سی زندگی گزار رہے ہیں سونہ بھی انجی زندگی گزار رہے ہیں اسی کھاندے پیندے ہیں کائنات دا والی بھی کھاندہ پیندے ہیں اسی معاملات حیات کر رہے ہیں سونہ بھی معاملات حیات کر رہے ہیں اے زینہ اندر خلش آئی میرے بھائی میں ایک گل شروع وے چرس کر دے ہاں اور میری گفتگو تا مہوری ایوی چیز رانی ہے ذرا غور کرو دنیا تی رہ کے کسے انسان دیئے طاقت نہیں نبی دا مقام پہچان سان دنیا تھی کوئی بھی سونے نہیں جاندہ بلکہ شیخ عبدالعق محدث دیلوی فرمان دین اسی سونے نو اتنے ہی جاندے ہیں اتنے ہی مندے ہیں جتنا سونے دیبارے جاندے ہیں کوئی بھی حضور دی حقیقتہ نہیں پاس گیا اگر کوئی پاس گیا تی وقت مناظرے کوئی نہیں یہ مجادلے کوئی نہیں جاندے ہی کوئی نہیں حضور دی حقیقتہ اور حضور دا اصل مقام کے وے شعب دو لاکھ محدث دیلوی فرمان دینے لوگو در آرز معلوم گردت مقام محمدی چیست آپ فرمان دین کیا مطلب دیارے پتہ لگ سی سونے دا مقام کے در آرز معلوم گردت مقام محمدی چیست کیا مطلب دیارے پتہ لگ سی بسونے نو اللہ کیڑی اتنے دیتیان اور آپ یہ گو فرمان دین کیڑا مقام اللہ معبوبہ دیتا فرمان دین صدرو سلطانو آم مجلسو مرکہ کی کیامتالے دین دا صدر نشین تے سلطان آمنا دا لالیوس نبیان دا صدر تے سلطان سونے ہی بن کے آیا تی کیامتالے دیارے اللہ عزت تا اپنے عبیبن فرماسی برال میں رضی کر رہے ہیں دنیا تے سونہ آیا ساڑے تے مہربانی کبان وقت دا گدا آیا اس دیوی مہربانی کر رہے ہیں وقت دا سلطان آیا اس دیوی مہربانی کر رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام حضرت مبارکہ وے حضور روزانہ دن دے ٹائیں حضرت انس بن مالک دے گار تشریف لے جاندے میرے بھائی کتنا خوشبخت انسانے لڑیاں پانی واسطے کوئی جلاس نہ ملیا کوئی برطن نہ ملیا مشکیزہ اٹھا کے سونے دی بار گاچ لے آیا آج میرے بھائی تیرے گھر تیرا ایم این اے آوے ایم پی اے آوے سرائیا گھڑا چاہ کے انہوں پیش کریں جی میں نے جگ نہیں ملیا گلاس نہیں ملیا پھر ویک ہی تیرا کے حشر کرے گا تین تیزیب نہیں پانی دین دی کیا تیرے گھر میں مان کدی نہیں آئے کتنے تین تانے سننے پان گے لیکن میرا نبی ایڈا کریمے حضرت انس فرمان دینے لوگو میری امی مشکیزہ لیکی آئی کملی والے نے مشکیزہ ایمونہ لالے حضور نے شرمندہ نہیں پھنی میں ٹھیک ہی مشکیزہ ایمونہ لالے حضرت انس فرمان دین پھر میں ویکیا حضور پانی پی رہے ہیں تو میری امی سینے دوڑ رہی میں سوچ رہے ہیں آئی سورت انہوں کے ہو گیا فرمان دین تھوڑی دیر تو بعد میں ویکیا ہاتھ اندر ایک چھوڑا چاہیا ہویا جدو میرے آقا نے مشکیزہ مونا لو جدا کیتا میری امی نے اس جگہ تو مشکیزہ کٹ لیا جتے میرے آقا دے لب مبارک لگے نے حضرت انس فرمان دین میں گیا امی مشکیزہ خراب کر دیتا نے کیوں کٹ دیتا نے حضرت انس دی امی کہن دین مشکیزہ انس نوان لیا وانگے میری محبت گوارہ نہیں کر دی جس جگہ تو میرے آقا دے لب لگے نے کسی بے ادب دا مو آ جاوے میں گوارہ ہی نوان لیا آرام کر دینے حضرت انس دے پڑوس وی چبو تلا انساری دا گھار رے انان دا چھوٹا جیا پتھر رے امیر ناوے تھوڑی جائیو مارے جدو میری آقا نو آندیاں وی کھیا مصطفیٰ دی ظلفے گرے گیر دا اسیرو گیا چشم مازاگ دا متوالا بن گیا آندیاں وی داوے او دو میرے کریم انس دے گھران دینے او دو امیرہ جان دینے اور چھوٹی جائیو مارے آقے سونے کو الپے جانا اور مفتے جو سونے نال ملاقاتاں بھی کر دیاں تینالے گلہ باتاں بھی کرنیاں خوشبخت ہے کی نہیں جڑا مفتے سونے نال گلہ باتاں کرنیاں میرے بھائی آج تین لکھ روپیہ لگا کے مکہ مکرم آ جاؤ مدینہ منور آ جاؤ انہاں پتھران دی زیارت کرن جان دے جنا مصطفیٰ دیاں قدمہ دے بوسے لینے قدی گارے سور اندر جا رہے ہو قدی گارے ہراوے کھن جا رہے ہو مدینہ منورہ جاؤ قدی میدانے بدر جا رہے ہو قدی میدانے او دول جا رہے ہو او سننی کیوں جانتا وے اگو جواب دیندہ ہر گام کو دیکھا ہے محبت کی نظر سے شاید کہ وہ گزرے ہو اسی راہ گزر سے شاید کہ ہر گام کو دیکھا ہے محبت کی نظر سے شاید کہ وہ گزرے ہو اسی راہ گزر سے تیرے شہر کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو ہر خار پھول کے سانچے میں ڈھلا دیکھا مخمور ہوائیں ہیں مامور فضائیں ہیں ہم نے تجھے در دیکھا سرکار نظر آئے غار سورج گئے ہیں تے سونا نظر آیا غار عراج گئے ہیں تے سونا نظر آیا ہم نے تجھے در دیکھا سرکار نظر آئے آج چودہ سو سال بعد انہ تھامہ نال بھی پیار کر دیا اور انہ پتھرچ بھی اتنی جازبیت ہے جنہ میرے آقا دیا قدمہ دے بوسے لینے پھر یقیناً نو بچہ خوشبخت ہے جنہ مفتی سونے نال مولا کر ایک کیفیت تو ایک شاعر سرائی کی دوادہ سنجے سینے درد فراق بیتار آئی مائی حد لایا وہ پھڑک بھی یہ جنہ اللہ تعالی دار دیتی نہیں اس کیفیت نو محسوس کی تاکہ کتنے لوگ خوشبخت ہے جڑے حضور دی میں فلچ باندھ باندھ اور درد بری آئے کشتے موچوں نکلی کہیں دیں اللہ اللہ اے دیرے سالت کی وہ بہاریں آزم اللہ اللہ اے دیرے سالت کی وہ بہاریں آزم سامنے بیٹھ کے سرکار کی باتیں نسو میرے بھائیوں کتنے خوشبخت لوگ نے جڑے مصطفیٰ نال ملاقات کر دینے گلنہ باتا کر دینے جنہ میرے آقا دی صحبت پائیے حضرت عمر دی عمر چھوٹیے لیکن مقدر دا سکندرے میرے آقا دیا ظلفان دا متوالہ بن گیا پوجہ عرصہ گزرے بچیاں دے شاہو کوندے نے کسے چڑیا رکھی ہوئیے کسے توتہ رکھی ہویا حضرت عمر دا بیشاو کے اوہ نویک بل بل پالی ہوئیے اوہ بل بل مر گئی کہ ڈاؤنا ترٹ گیا حضرت عمر نے سر جھکایا ہویا ماں کدھے کھانا لے کے آن دیئے بچہ نہیں کھا رہیا کدھے دودھ لے کے آن دیئے نہیں پیریا کدھے کھجور لے کے آن دیئے نہیں کھا رہیا بیٹا پریشان ہوئے ماں اٹومیٹکلی پریشان ہو جان دیئے کائناتہ والی اوہ دو انس تے گھر آیا اوہ دو امیر دی امی سارتے دو پڑتا لیا حضور دے کھول آگئی آکی عرض کر دیئے کملی والے اوہ جڑا تیرا نکڑو جیا یارے میرے توڑا چھوٹا جو بیلی ہے نا اس نے بلبل مار گئی تھی بڑا پریشان ہے جن فرمایا میں کے کر سکتا اوہ ارز کر دیئے کدھے آپ میرے گھر تشریف لے آو آپ ہی آن کے منع ہو سکتا جن فرمایا کوئی گل نہیں میں چلا جان دا ایک چھوٹے جائے بچے ہیں منان واسطے رسولہ دا سلطان جا رہے ہیں میرے بھائی میرے نبی نے اے نہیں فرمایا عورت میرا سٹھے ٹسویک میرا سٹھنڈر ویک میں نبی آدھا سلطان بڑھ کے آیا وام اور میں اللہ نے اے عزت عطا فرمایے اگر میں جام آتے عوض پہاڑ میرے نا سونا بڑھ کے چلنا شروع کر دے وے نانا میرے نبی نے کوئی گل ایسے نہیں کی تھی حضور کیوں نہیں کہہ رہے ایک چھوٹے بچے نوں منان کیوں جا رہے نے اے دا مطلب نہیں کملی والا ساڑے یارے نانا میرے بھائی اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِتْ تَبَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کریم نے فرمایا شعبازِ نبوت اپنی طاقت مطابق پر کشا نہ ہو اپنی طاقت مطابق پر کشا نہ ہو حضور دا مقام ہی کوئی اور جیدہ سا سمجھی ہے ہی نہیں لیکن سونا اگر ساڑے تھی معاملات کر رہے ساڑے تھی میرے بھائی میں اکثر عرض کرتا پانے کے خیر الورا آگائے مصطفی سارے مل کے پڑھو پانے کے خیر الورا آگائے مصطفی پانے کے خیر الورا آگائے مصطفی ہم گناہ داروں کی بیتری کے لیے ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں ایک طرف رحمتیں ایک طرف بخششیں کیسے انعام ہیں امتی کے لیے سارے مل کے پڑھو پانے کے خیر الورا آگائے مصطفی پانے کے خیر الورا آگائے مصطفی ہم گناہ داروں کی بیتری کے لیے میرے بھائی آقا کریم علیہ السلام ساڑے تھی میربانی کرنا انہیں سونا ساڑے اندر آیا لیکن دا مطلب اے نہیں کہ سونا ساڑے جیا حضور ساڑے جائیں جائیں حضور نے خود نفی آقا کریم علیہ السلام مرحبا میں رضا کر رہیان آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا حضور نے روضہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے روضہ لمبا ہو گیا صحابہ نے وہے کہ سونے روزہ رکھے ہو یا صحابہ بھی روزہ رکھ لیں سنت سمجھ کے روزہ رکھ لیں جدو صحابہ اکرام نے روزہ رکھ رہے میرے آقا نے پوچھیا مالی آرہ علیکم از زوف کے گلے میں تو انکم زور بکریاں پریشان نظر آمدے ہو آقا کرین دی بار گاچہ رذ کردے نے سونے آسا روزہ رکھے ہو یا کی کی تو یا سارے بھولو کی کی تو یا آسا روزہ رکھے ہو یا میرے آقا نے فرمایا کہ گلے صبح دی نماز تے سو نظر آئے ہو زور تک ست سر رہ گئے ہو پھر آسر تک مزید کم ہو گئے پنجار آگئے نمازہ ضائع کر رہے ہو روزہ چنگا رکھے ہو صحابہ بارد کر دینے حضور آپ افطار نہیں کر دے اسا بھی نہیں کر دے سن میرے آقا نجڑ جملے رشاد فرمائے فرمایا ابو بکر عمر عثمان ابو حریرہ عبد الرامان سارے سن لابو آئیو کم مسلی کون ہی توڑے بھی چوئے ہو جہ جڑے میرے جیسے ہو فرمایا تُس ہی میرے جیر نہیں نہ میں توڑے جیہاں لستو کائے آتے کم میں توڑے جیہاں نہیں نہ تُس ہی میرے جیہاں بڑھ سکتے ہو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے جیہاں نہیں میں میرے بائیت تھے رک کی عرض کرانگا اگر ابو بکر مصطفیٰ جیہاں نہیں بن سکتا تے آدھیا اے لانٹی کادیانی قدو مصطفیٰ جیہاں کیا یہ بن سکتا حضور جیہاں یہ نہیں استطقلی بڑے انسان دیکھو نا یہ کہندہ میں مسیح مہودہ قدیہ دا میں زلی نبی بن کے آیاں بروزی بن کے آیاں مصطفیٰ دا نائب بن کے آیاں تسی ماشاءاللہ سیانے لوگ بیٹھے گئے کوئی کسے دا نائب بن کے آوے تے اس نائب بچ بھی کج نہ کج اصل علیہ قوالٹی آنیاں باپ اگر با صلاحیت ہوئے تے پتر دے نقش قدم تے پورا نبی چورے تے کج نہ کج اسے قوالٹی آنیاں باپ پالیاں ہون دیاں میرے بائی کج نہ کج قوالٹی آن نائب اندر بھی اصل والیاں ہون دیاں اساں کیا لانتی کادیانی تو کین دا میں مصطفیٰ دا نائب بن کے آیاں حضور دا زلد بروز بن کے آیاں او اپنی اوقات ویک ساڑے مدینے والے آقا دی ذات ویک اپنی شکل ویک تیری ایک آکھی کوئی نہیں میرا نبی ہو وے جدی آخ دے کسی دے رب دا قرآن بیان کر دئی میرے بائی میرے آقا دیوں نے جناتی آخ دے کسی دے رب دا قرآن بیان کر گیا اور صحابہ کرام بیان کر گئے نے میرے آقا دے گلام نے حضرت عبداللہ بن روار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو میرے آقا غزویں خندکتے گئے نے حضرت عبداللہ بن روار بیانال نے جدو صحابہ خندک کھوڑ دیاں کھوڑ دیاں تھک جاندے نے میرے آقا عبداللہ بن بولا لیندے نے اور حضور فرمان دینے عبداللہ میرے غلام تھک گئے نے ذرا انان میری ناتھ سڑا دے اس تو پتہ لگا مند خانی بھی پرانے انکام کام حضرت عبداللہ بن روار میرے آقا دے سامنے ناتھر کر دینے حضور دے سامنے پڑھ رہے نے حضرت کر دینے لاؤ لم یکن فیہ آیا تم مبینتوں لکانت بدیتو ہوتو نیان الخبری حضرت عبداللہ بن روار فرمان دین اگر تم موجزات نہ بھی لے کے آو یار شاہب کمالات نہ بھی لے کے آو اگر ڈوبے ہویا سورج واپس نہ بھی پلٹا ہوا چاند دو ٹکڑے کر کے نہ بھی وکھا ہوا انگلیاں چو چش میں جاری نہ بھی فرما ہوا اے کائنات والی اگر معاملات نہ بھی کروا لکانت بدیا تو تو نیان الخبری اے میرے سونے نبی اللہ نے توان چیرہ ایسا تا فرمایا توڑا چیرہ توڑی نبو ودی بڑی وڈی دلیل اور کسے دلیل دی لوڑی دلیل ایو جیہا اللہ کریم نے چیرہ تا فرمایا میرے آقا دی آکھٹی اووے جیدے کسید سید میر علی شاہ بیان کر گیا آپ فرما دینے لوگو مکھ چن بدر شاہ شانی اے متھ جم کے لاتے نورانی اے کالی زلفت اکھ مستانی اے کالی زلفت اکھ آنی اے اے مخمور اکھی ان مدبریا میرے آقا دی آنے جنادہ حسن و جمال حضور دی غلام بیان کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دین حضور دی عادت مبارکہی جدو آقا کسی جنگ تو واپس آن دے ایسے دیکھا شانہ کرم تے نو تشریف لے جان دے پہلے مسجد نبوی چانہ حضور دی غلام انتظار کر رہے ہیں قدوں سونا نبی آوے اور دی زیارت کر کے ذرہ بے قرار دیلن قرار بخش حضرت عباس فرمانے نے حضور تشریف لے آئے حضور نے نفع لدہ فرمائے کہ صحابت نظر پہی حضرت عباس میڑے ہو گئے عرض کر دیں حضور اگر اجازت دے ہوتے آئے جل کر دا تو اڑی نات پڑی سرکار نے فرمایا ہے نہیں کملی بچائی صحابت مجمع لگا آج جل سے دی سراز کوئی مولوی نہیں کوئی پیر نہیں کائنات دوالی خود فرماریا میرے بھائی آخہ کریم علیہ السلام تو اسلامے دی صدارت فرمارے نے عید سامین صحابہ کراب نے اور حضرت عباس نے جڑی نات پڑی حضور دے سامنے عرض کر دیں وہ آم تا لمبا وہ لدتا عشرہ کا تلار دو اے کائنات دوالی جدو توڑا میلا دویا جدو توسی دنیا تے تشریف لے آئے اللہ زمین روشن کر چھوڑے وَأَنْتَ لَمَّا بُلِتَّ عَشْرَ قَتِ اللَّر جدو آپ تشریف لے آئے ہو اللہ زمین روشن کر چھوڑے آ وَعَدَاتْ بِنُورِكَ الْعُفُقُ اور آپ دے آن دے نالے تبدیل آئیے کہ اللہ آسمان نو بھی روشنی ناتا فرمائی میرے بھائی آقا کریم سرابہ حسن و جمال لے مورکہ حسن و جمال لے اسے واسدے ایک سرائی کی بابا بولے آ او ارد کردہ کملی والیہ سے سسیاں قربان تیرے تو سارے کوری پیار نل کہہ دے ہو سبحان اللہ سے سسیاں قربان تیرے تو تیسے خان پنل تیرے بردے سہران کے چھڑے پانیاں ہیران او تیرے شہر دا پانی بردے سے یوسف تینڈی دی 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 خاطر ہاتھ بن بن ارزاں کر دے سرداروں قدی نہیں مردے مردے او جڑے عشق نبی وچ مردے مردے میرے بھائی میں رضی کر رہا کائنات دوالی مرک مرہ حسن جمال بڑھ کے آیا اگر ابو بکر مصطفیٰ جیہ نہیں ہو سکتا تھے پھر دنیا تا کوئی بندہ بھی نبی جیہ بولو کوئی بندہ بھی نبی جیہ بارال میرے بھائی میرے آقا اور کسے دن آلنے بھا رہنے اور کسے دے کرم کر رہنے ایک دن میرے آقا تشریف فرمانے سیدنا سیدی کی اکبر فرمان دینے لوگو میں سونے دی بارگا چایا میں ویکھیا کائنات دوالی رو رہا چشم مازاگ جو آنسوں آتے موتی گر رہے نے سیدنا سیدی کی اکبر فرمان دینے میں پوچھیا کائنات دوالی آپ کیوں رو رہے ہو آقا کریم نے فرمایا سیدی کاجے کسے بلال دی حالت بیانتی تھی امیہ کدھ سینے تے پتھر رکھ دیندہ کدھ گلچ رسنیاں ڈال لیندہ کدھ زبان تے چنگاریاں رکھ دیندہ سیدنا سیدی کی اکبر فرمان دینے لوگو میرے آگ کدھی کل میرے دل تھی تازیانہ بڑھ کے لگی میں ہاری جاؤ تو نکل گیا گھر ہو جا کے غلام لے لیا تھوڑا سونا لے لیا چاندی لے لیا سیدہ امیہ دے کول چلا گیا امیہ ہوں جا کے کہا اے غلام بیچیں گا امیہ کہن لگا ہاں دے دیاں گے فرمایا کہ لمیں گا امیہ کہن لگا تیرا فلان رومی غلام لوانگا سیدنا سیدی کی اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں ساوتا قبولے اوہ آکھن لگا ہاں کلیاں ہو غلام نہیں اوہ دے بیوی بچے بھی لوانگا سیدنا سیدی کی اکبر نے فرمایا میں قبولے اوہ آکھن لگا اتنا سونا لبانگا اتنی چاندی لبانگا سیدنا سیدی کی اکبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں لوٹاندہ جاواں گا جدو سو تا تیپا گیا امیہ ششتر رہ گیا آکھن لگا سیدی کی مکم سوسائٹی دا اتنا بڑا تاجرے اور اتنی باری امام ہوں دے کے اس بلال نو خرید رہے آجے دیکھو لو سن دا ٹرون نہیں ہوں دا جنو کوئی بیکھنا گوارا نہیں کر دا سیدنا سیدی کی اکبر نے فرمایا اوہ مئیہ تیری نظر اس کالے بلال تے وے ساڑھی نظر آمنہ دے لال تے وے ساڑھے سونے انجی پساندہ ہے اور پھر لطف دیگا لے جدو بلال خرید کی آندھانے تھے حضور مسجد نبی تشریف فرما آئے سامنے سونے نے وے کیا تھے صدیق پہلی بول پہ آکھن لگے سونے آن آئے تیری بارگاچ ایک نہیں دو غلام آر مار صدیق بھی تیڑا غلام ہے بلال بھی تیڑا غلام ہے اور اگلی گول اس تو بھی قبل غور ہے اور پھر لطفے جدو سرکار نے پوچھے انہیں صدیق ہار لمیتے بازی لے گیا کوئی تھوڑا جمال مولا بھی شامل کر لمیات بلال دی خریداریچ میرا بھی حصہ ہو جاویا کہ صدیق سراپہ عدف عرض کر دین سونے آنے کہ میرے تیری علیکیڑی گالے آنان ومالی لاکہ یا رسول اللہ آنان ومالی لاکہ یا رسول حضور میں بھی توڑا دے میرا مال بھی توڑا دے میرے دا فرق کوئی نہیں اس وقت سے میرے بھائی سیدنا ستی کی اکپر نے پھلا لوں خریدیا مصطفیٰ دی غلامی بچ وقف کر دیتا صحابہ فرمانے نے وقت گزردہ گیا ہک دن ایسا آیا صحابہ دی معمی لگی اور یہ کائناتا والی بیٹھویا میرا نبی صحابہ بچ پیٹھو توڑے جگ سارا پیاہار سنگار کرن ساڑے مدنی سائیں تو ہیچیں او دی صورت وکھری او دی صیرت وکھری او دی زولفت وکھری پیج او دے بن پتھیاں سے عرشی فرشی او دے نام تو جند گئے ویچیں بخت فدا سے سسنیاں توریاں سے پنل تورے سٹکے ساڑے یا کتیوں نے بلکہ سراکی شہر وعدہ تیرے حسن اکبال کو دیکھ کے تے کھڑا یوسف آکے آہا تیرے حسن اکبال کو دیکھ کے تے کھڑا یوسف آکے آہا چیرا شمس دوہائی دا زولف واللیل ادا یک شاہا کٹے ہاتھ بریدہ مصری یاکن شاہ کنانی کیا کٹے ہاتھ بریدہ مصری یاکن شاہ کنانی کیا ساڑے یاکنہ صحابت بیٹھے ہو منہ یہ جو لگ دیا ہے جی میں ستا رہے ہیں ہمیں جانت صحابہ فرمان نے کہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں جنت کا ذکر ہو پہ آہ پہ آہ پہ آہ آقا کریم نے فرمایا کہ میرے بچے جنت اجویسن سیدہ فاطمہ تزارہ ویسن میرے غلام جنت اجویسن سواری بیٹھی بیسی یہ سارے صحابہ سن رہے ہیں ہر صاحب تو یہ آواز آ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کوئی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ جزاکہ صحابہ خوش ہو رہے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بسر خاندان دا بندہ اور وکدہ وکندہ حضور دی بار گا چاہیا تھوڑے جائے نا ناراضگی دی موڑ روس کے بیرے ہیں حضرت بلال روس کے بیرے ہیں جدو میرے آقا نیلان کی تلوگو فاطمہ تزارہ جنت اندر جائے گی حسنین کریمیں جانگے میرے بچے جنتیں جانگے میری اولاد میرا خاندان جنتیں جائے گا جدو میرے آٹا ایک اللہ کر رہے ہیں حضرت بلال روس کے سائٹے بیہ گئے ناراضوں کے بیہ گئے رجیدہوں کے بیہ گئے میرے بھائی ادھر ابو بکر روس سے تکل سمجھان دی اگر ابو بکر روس سے تکل سمجھان دی عثمان روس سے تکل سمجھان دی بلال کیڑے مانتے رس پہ آ او تین کون منا ماناوے گا سیدنا بلال جان دینے اور کوئی نہ آیا میرا مدینے والا نبی ضرور آوے حضور ضرورت شریف علیہ آمن گئے آقا کریم علیہ السلام ضرور آمن گئے اور پھر 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 اگر گرے وچ بینا بچہ ناراض ہو ونجی تو اساں کوئی نہ منائی تے آپ پہ مانوے مانوے ناں کوئی نہ منائی تے آپ پہ مانوے ناں جی قدیم ماں بچے ہیں منا من لگ پہتے وقت تھوڑے جائے نخرے بھی بکھاں تھوڑے ناز بھی بکھاں 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 جدو کوئی نہ مانا بڑایا بلال کے ایسی یتے انہتے خود ہی مان جانایا لیکن میرے آنکا نے ویک لیا بلال رنجیدہ ہو گیا میرے کریم اپنی مسنا تو اٹھے بلال دے نیڑے چلے گئے حضرت بلال دے کریم جا کے میرے آقا نے تھوڑی تلو ہاتھ رکھ کے فرمایا بلال تین کس ربایا ہوئے تین کس ربایا ہوئے یہ معاملات کیوں ہو رہے نہیں اپنی طاقت مطابق پر کشان نہ ہو اپنی طاقت مطابق پر واز نہ کر بلال نے سونا تھوڑی تلو ہاتھ رکھ رنگ بلال تم کیوں رنجیدہ ہو گیا تین کس ناراض کر چھوڑیا یہ اگوات حضرت بلال بھی تھوڑ جنراز بکھائے ارج کر دیں چھڑو جی آپنی انگلنا ہر کوئی کردہ ساڑی کردہ ہی کوئی حسن کس واسطہ مارا کادم آپ فرما رہے ہو میری اولاد جنت اندر جائے گی میرے بچے جنت اندر جانگے میری ازوان جنت اندر جانگیاں اپنی انگلنا ہر کوئی کردہ ساڑی کردہ ہی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا دستیاں ہون میں سمجھا یہ تو کیوں ناراض ہویا میں دستیاں تیرا مقام کی ہے حضرت بلال ارض کردے نے سونیاں تس سونا انان کے سواسطے تے روسی 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 سواسطے تے ناراض ہیں مراض کس واسطے تے ناراض ہیں حضرت دست سونا میرا مقام میرے آقا نے فرمایا لوگو ساریاں نبیاں واسطے سواری آوے گی پہنٹے نبی واسطے عام سواری نہیں بلکہ براک آوے گی حضرت واسطے براک فرمایا میری آل واسطے سواری آوے گی ہر امتی واسطے سواری آوے گی فرمادنے جدو بلال دیماری آوے گی بلال واسطے جڑی سواری آوے گی او انوکھی ہووے گی نرامی ہووے گی او دی کردن لمبی ہووے گی جدو بلالوں دے تے سواروں کے جنت وچ داخل ہووے گا پورا کھڑیاں ہو جانگیاں غلمان کھڑی ہو جانگے سارے جنتی کھڑیوں کے کھڑگے آوے گی معزن رسول آرین آوے گی آوے گی اللہ 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 ہارے رسال ہارے تحتیم ہارے ہارے دوسیاں ہارے دوسیاں حضور کا جو غلاب ہے ہمارا وہ امام ہمارا وہ آقا کریم علیہ السلام غلامت مربان کرنا ہے ایسا کریم بند کرنا ہے وہ ہر عالم کی رامت تھی کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مربانی ہے کہ یہ عالم پسند مات کوئی سمجھے کہ سونا ساڑے جیاں بند کر آیا یہ بہت بڑی ہماکت تھی میرے بھائی اللہ کا لسان سونے تا مقام سمجھ نہیں آیا سونے دا اصل مقام میں پہلے ارض کی طویتر آروز معلوم گردد مقام محمدی چیز اے قیامت اللہ جاڑے پتہ لگتی سونے دا صدروں سلطانوں مجلسوں مار کا کیس قیامت اللہ دن دا صدر نشین سلطان آمنا دا حضور دے غلام حضرت ظاہر خطر کہہ دے رضی اللہ اس دے غلام دی آدھا تھی سبزی بیچ دیا شامی جاڑی سبزی بچنی میں حضور دی بارگاہ انا پاسی قدو لے کے آرے غریب تھی کے ایسیتیں او پرانا جی اپاسی قدو لے کے آرے زہنی کے خیال حضور دی بارگاہ وچھ ابو پکر جی اتاجر بھی ہوئے گا عثمان خمی جی اتاجدار بھی ہوئے گا میرا جدو قدو بے کھڑ گے مزاں کوڑانگے میرے تحفہ وے کتمسکر کرنگے آدھ بے کھو نہ نظریہ کے وے لیکن تحفہ ضرور دینا سونے نال بولا کار جو کرنی ہے بازار چھا بڑا رکھیا قدو لیا اتے چاتر لائی ہوئیے اور چاتر دی اندر قدو لکھایا ہویا یادو بار گاہ دے اندر آیا دورو میرے آقا نے فرمایا آندیاں ویکیا ظاہر نوہ دور نے فرمایا پلال جلتی کر چاتر لیا حضرت پلال چاتر لیا میرے آقا نے بھی جسم سے چاتر لی لائی یادو ظاہر نیڑی آیا انہیں پردی وچو توفہ دیتا میرے نبی نے پردے وچی قبول فرمار مار 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 سرکار دیتا ہے سرکار دیتا ہے سرکار دیتا ہے ایسا کوئی معبوب نہ ہوگا نہ کہیں گے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشن میرے بھائی آقا کریم علیہ السلام نے توفہ اوڈا قبول کر لیا انہیں چاتر انگر دیتا میرے آقا نے بھی شرمندہ نہیں فرمایا چاتر دی اندر ہی وصول کر لیا پھر جدو ظاہر واپس پلٹر لکھے میرے آقا نے فرمایا بلال ظاہر یہ توفہ لے کے آیا تم ہی واپس اسنو کوئی چیز دینا حضرت بلال ارز کردے نے سونیا کا شان نہیں کرم کے خجوران تو علاوہ کوئی شہ نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا ایک قدو لے کے آیا تو انہوں کھجوران توفہ اندر دے دے بلال نے کھجوران دیتیاں ظاہر قدو لے کے آیا میرا وجدان کہندہ میں جدو واپس پلٹیا ہوئے گا عمر جائے بندے نو کونیاں ماردہ ہوئے گا اور کہندہ ہوئے گا اگوہٹو را دیو آج کل سونے نال بڑیاں یاریاں نے توفہ لیندے دے دے آج کل سونے نال بڑیاں یاریاں توفہ لیندے دے دے اور پھر یہی ظاہر نا حضور جدوں پیار کردیں تو انداز تجارت بدل گیا بولی بدل گئی پرانا جی چھوڑا تھوڑی یہی سبزی رکھی ہوئی تھی مدینہ دے بارہ بازاراں چاہرانا آواز لیندہ لوگو سبزی لیلہ میں نبی نال پیار ہوگی چاند بازاری لوگے کٹھیوں کے حضور دے کولا گئے آکے عرض کردیں کملی والیاں فلاں علاقے جو جڑا ایرہ پیان دے دے ہاتھی آن دے اوہ تا چھا بڑا بیکھو اوہ دیاں بولیاں بیکھو حضور آپ تا نام لہن کے سبزی بیچ ریاں میرے آقا نے اے نہیں فرمایا انہوں پکڑ کے میرے کول لیاں حضور نے فرمایا ابو حریرہ عبد الرحمن ابو بکر عثمان سارے تیاری کرو کل کائنات دوالی بازار جائے حضور نے فرمایا کل بازار 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 صحابہ کرام درسے دن تیاری کی تھی حضور کے بازار اوہ گلی جاریا چھا بڑا سبت رکھو یا تھوڑی جی سبزی ہے آواز لاندہ لوگو قدو لیلہ میں نبی نبی نال پیار ہو جائے آقا کریم علیہ السلام جدو نیڑے ہوئے میرے آقا نے اوہ دیا بازار بازار لو ہاتھ کڑ کے اوہ دیا اکھا تے ہاتھ رکھ لے اوہ دی پسینے والی پشتے میرے نبی دہ سینہ میں شہر مدینہ میں پسینے والی پشتے دور دی سینے نال تگر 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 ایک سرائی کی شاہر نے منظر پیش کی تا اوہ کہندہ جدو میرے آقا نے اوہ دیا اکھا تے ہاتھ رکھیا اوہ سا اپنی انداز اچ گیا تو ہوئے گا سونیا تو آئی تے ساہ بچ ساہ والا ہے مکی اک اک راس تڑیاں منتے ہر پاس موجتے ماں تمہان آج تھے یہ پاس تڑیاں منتے توں آئیں ساہ وچ ساہ والا ہے حضور تسی تشریف لائے آئے ہو تے ساڑی زندگی نکی نبچ پئی اسی بچ میاں تسی تشریف لائے مکی اکی اک رستے دیا منتے ساڑے گار تا غمان دی دوپنیاں تسی تشریف لائے آئے ہو رحمت بدل آجے ہر پاس مونتے ماں تمہان ہجر فراج فرکتیاں اندھیریاں راتیاں ماتا می ماتا مائے آج تھے یہ بس تے دیا منتے اسی تشریف لائے آئے ہو تے آرش ہے خوش نہیں تب دی لو میرے آقا نے جدو ظاہر دیا آقا تھی ہاتھ رکھے حضرت زائر فرماندے نے جدو میں حضور دیا آتا تھی اپنے ہاتھ لائے لے میں نے انجھ لگا جی کن میرے آتاں وچ کوئی گلاب آگیا ہو ظاہر فرماندے نے گلاب آگیا ہو اتنے نرموں نازے کی اور فرماندے منظور دے سینے نال 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 آپ نے پشت پشت رگڑ رہے نہیں تے بلند آواز نال کہندین لوگوں قدل لائلوں میں نبی نال پیار ہو جائے اب بولی کی اوئی لائے رہے ہیں محسوس کر لیا ہے اور حضرت زاہر کوئی آپ کا زبان آل کہہ رہے ہیں مولا اے گھڑیاں ختم نہ ہو من اے لمحاں ختم نہ ہو من اتہی موت آجاوے میرے آقا عقا اکتی ہاتھ رکھتے ہو انہیں حضور نے دیوانہ کیاں دا لوگوں قدل لائلوں میں نبی نال پیار ہو گیا میرے آقا نے فرمایا لوگوں قدل لائلوں میں بددو نال پیار ہو گیا لوگوں قدل لائلوں میں اس بددو نال پیار ہوگیا اور پھر حضور نے پیار نال پیار ہوگیا ایک کوئی خریدہ نالہ اسی وہ لام بیچنا چاہنے آنے ہیں حضرت زاہر روڑھ کے پھر میرے بھائی میرے آگ کا غلامت ہے میربانیاں کیوں کر رہے نہیں مات کوئی سمجھے سونا ساڑے آرے آپ نے زندہ علاج کراوے جڑا ان معاملات لے کیاوے کائناتوالی ساڑے آرے اے معاملات سونا تاں کر رہا رب نے حکم دتاوے فرمایا وحفد جناح کا لِمَنِ تَبَا قَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ سونے آپنی طاقت مطابق پر کشان آپنی طاقت مطابق پر وازنکار کیونکہ تُو آپنی طاقت مطابق پر واز کیتی تیس چک کس نہیں امہ دینا ویچو جڑا تیرے نال چلس ساڑھے تے کرم کرنایا سونا ساڑھے تے میربانیاں کرنایا اس واسطے حضور معاملات حیات کر رہنے میرے بھائی آقا دے نال پیار کرو اور میں عرض کی تاوے میرے آقا دا اصل مقام قیامت والے دن پتہ لگے اصل مقام قدوں پتہ لگے قیامت ہو سخت جھٹکا یہ دیبارش قرآن کہندہ یو دل مجرم اللہ یفتدی بھی یوم ایزم بھی ہر مندک کوئی گا مولا جو لینا چاہینا لیلے کے لیے بس میں نہیں جانا چاہینا قرآن کریم کہندہ جہنم نو ستر ہزار تنابہ ڈال کے سنجیرہ ڈال کے وجیع یوم ایزم بھی جہنم رب دے جلال دے سامنے رنگیا جاوے گا بلکہ ہک روای دے قرآن کریم دے اندر آیا ستھ میں پارے دے اندر اللہ کریم نے رشاد پرمایا یوم یا جمع اللہ الرسول اللہ رسولاں جمع فرما سن اور پوچھ سی مہتون قومت بھیجیا قومت کے جواب دتے نے امام راضی فرما دیں سارے نبی جان دیں با قومت کے جواب دتے نے جناب آدم علیہ السلام رب دے عرشت کے سامنے گھٹنے ٹک کے عرش کرنگے مولا آج میں کوئی سوال نہ تیرے کو لو کر دا کجھ نہ منگ دا بس میری جان چھوڑ جناب دعودہ کے قوانگے مولا جو لینا چھوڑا ہمیں لیلے پس میری جان چھوڑ دے جناب براہی مانگے اللہ دے عرشتے سامنے منت سماجت کرنگے امتی کم انگے یا نبی اللہ سان بھی بچا لگو آپ فرما انگے اتھے اصادہ واسے نیوں چل دا اتھے اصادہ بسے نیوں چل دا تے کی تو ساڑا کھوڑا لسے دا کی زور محمد اوہ نس جانا یا رونا جناب براہی مانگے مولا میں کچھ نہیں کرنگے ساری امتی ان کمنگے میں آج کچھ نہیں کرسکتا اور اب دی بارگاہ چرز کرنگے لا سالو کل یاو یا اللہ نفسی مولا جو لینے چھائیں لے لیں میری جان چھوڑنگے جناب موسیٰ سے کے ساتھ جملہ بولنگے جناب عیسیٰ بھی کمنگے مولا میری جان چھوڑ دے جناب مریم دے بارے چرز کرنگے مولا اگر میری ماں مریم بھی چلی جائے پرواہ نہیں مریم کمنگیاں عیسیٰ تیرے واسطے لوگاں دے تانے سننے لوگاں میں کچھو کے مارے نے آج تم ہی بے وفائی کر رہے ہیں جناب عیسیٰ کمنگے امی جی حالاتی ہو جائے نے ہم نبی کوے گا مولا میری جان چھوڑ دے جو لینہ چاہیں لیلے اچانک ہوئے گا صویرہ دور ہوئے گا آدھیرہ لاوے گا ساڑا مدنی پھیرا یا رہا پیار نل کہہ دے سبحان اللہ آقا کریم آمنگے حضور نئی فرمانگے لا اسالو کل یا او میں اللہ نفسی ہے اے نئی کمنگے مولا میری جان چھوڑ دے آلہ حضرت نے فرمایا اوڑ کر کالا کمبل جب وہ آ جائیں گے میدان معاشر کا نقشہ پتل جائے گا سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے لا اسالو کل یا او میں نفسی پل امتی 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 مولا میری جان بھی لیلہ ہے پر میری امت نو چھوڑ دے چھوڑ دے یا نبی تو بھی کہے آگنا چاہیے دا حضور جی رٹ لائیے پیداش تو لے کے آخری پھر قیامت تک حضور ہر لمحے دے یا اللہ میری امت چھوڑ دے پھر میرے بھائی امت دے بھی تا فرض بندہ نہ سونے نیاد کرے صرف ماں پھل اندر نہیں میرے بھائی صرف ماں پھل اندر حاضری پیش نکیتی کار بھال کے جدو تیرا خلوت کا دا ہووے خلوت کا دا یاد مصطفیٰ نال آباد ہووے اکلہوں میں تین کوئی ویکھن والا نہ ہووے کوئی سنن والا نہ ہووے اگرچہ اپنے گران دے کھیت اندر کدائیں بکریاں چرا رہیاں گرائیں ڈنگر بال چرا رہیاں دکانداری کر رہیاں اکلہوں میں نوجوان دا دل کردہ گنگنان تے جدو تیرا بھی دل کرے گنگنان تے کاناں کن گنام دے بجائے لباتے نغمہ لے آیا کر سونیاں سرے ماں پھل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے کدی کدی یہ کیفیت بنا کریں سننی یاد کیا آپ نے آنکھ کا نویاد کرتے سینہ ہاتھ جوڑ کے مدین لا تصور کر کے کدی عرض کرنا زے رحمت کو نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبا بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ مونیاں حالو بے حال ہو گئے قدو خیر دیدار داتیں منائیں اکھی روندیاں نو کئی سال ہو گئے پہلے غیر سدھوں تانے مار دے سان اونتے آپنے بھی غیران دے نال ہو گئے اونتے کرم سردار تے چاہی دائے کیونکہ ارزا کردیاں چٹے وال ہو گئے اس طرح حضور نے یاد کیا حضور دیار نمی پھر میرے بھائی میں رضی کر رہا کیامت والے دن میرے آقا دا مقام پتہ لگے گا اس سے واسطے آلہ حضرت فرما دینے فقط اکراز ہے ان اقاد بزم ما شرکا سارے پیار مل کہہ دے ہو سبحان اللہ فقط اکراز ہے ان اقاد بزم ما شرکا کہ ان کی ہاں ان کی شان ما بھی دکھائی جانے والی سونے دا مقام پتہ لگنا لگا اور کے مقام اسی سونے دا آقا کریم نے خود فرمایا آخری حدیث مبارکہ حضور فرمانے کیامت علی دینہ آدم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام میرے امتیاں فرشتے پکڑ کے تے جاننا مل پلے پلے کھڑے سانتے جدو عمال دا وزن کی تویستی اس دیکھونا زیادہ نیکیاں کام ہو سانتے جاننا پلے 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 کھڑے سانتے آدم علیہ السلام بیک رہے آدم چونکہ ساڑے باپن اور باپ اولادہ کام یاب بے کے تے خوشی ہونی ناکام بے کے تے پریشانی بھی بڑھن دی لیکن کر کچھ نہیں سکتے آدم فرما حضور فرما دیں تھوڑی دیر تو بعد میں آگا ہے سان جو میں آسا تو آدم علیہ السلام میں دے سیسن کہ حضور آپ دے امتیاں فرشتے پکڑ کے تے جاننا بچ گین کے بین پر سرکار فرما دیں بس سنانتی دیر ہو سینہ کہ میں آستینہ چڑھا لے سینہ انج کس وقت کرینا کس انہال کوئی مقابل ہو میں کائیں 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 ان میں پوچھ لینا پرشتے ہیں سرکار فرما دیں ایک امتیاں بچان واسطے میدانِ ما شرچ میں داوڑ لگا دیسے کہ کرساں سارے بولو کہ کرساں میرے بھائی ایک امتی نو بچان واسطے حضور فرما دیں میں داوڑ لگا دیا گا میں تندوت فکر دیا گا آج حضور دماغ پی ذکر سنن آن والیا رات گئے تک میرے آقا دا ذکر سنن والیا آقا دے نا دے نال پیار کرن والیا مافل ملات دی آج الحمدللہ تُس ہی تے کافی تعداد اندر آئے ہو لیکن عموماً مافل ملات اندر تھوڑے جائے بندیاں دینے سیاسی جلسی ہو من لوگ دھڑا دھڑ جان دینے اونا تے اعتراضات وغیرہ بھی کوئی نہیں ہسی ارض کر دیا اوہ سیاسیاں دے جلسی اندر دھڑا دھڑ جان والیا سیاسی تیرا اتنا وفادار ہے اگر تیرے بیٹے دا مقدمہ دنیا دیا دالت اندر ہو گے تُو جاوے جا کے منت سماجت کریں حضور والا میرا بیٹا پھسیا ہو یا میرے بانی کرو گر اتھانے تک چل کے آؤ اوہ کہوے گا میرا سٹیٹس ویک میرا سٹینڈر ویک میں فون کر دیا گا میں نوکر بھیج دیا گا میرا رکا لے جاؤ پام ہو جاوے گا جیڑا سیاسی تیرے نال تھانے تک نہیں جا سکدا اوہ دیواستے لمبے چوڑے جلسے کر لینا اس نبی تا میلان بھی منایا کر جس تیرے واسطے میدان میں ماشر وچ دوڑا لانے منانا چاہیدہ کنی منانا یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہے جانے 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 میرا آقا فرما دینے امتی نو بچان واسطے میں میدان معاشر کر دوڑ لگا دیا گا حضور فرما دینے میں پکڑ لباں گا مچھاں گا کہ دے لے کے جا رہے ہو کمانگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گناہ زیادہ نے نیکیاں کامنے رابطہ حکمیں انو جہانمی چلے جاؤ میرا آقا نے فرمایا واپس پلٹو دوبارہ اے دی آمال دا وزن کرو فرشتی عرض کرنگے مولا تو کہندہ جہنم لے جاؤ تیرا معبوب پیندہ وے واپس پلٹ کے دوبارہ آمال دا وزن کرو کہ دی منیے رب فرماوے گا ٹھیک کہ واپس پلٹ جاؤ کیونکہ اے دے سائیں آگئے اے دے بارے سائیں اے دے پیر آگئے حضور دے سامنے وزن کی طویسی انجیار گناہ زیادہ تھی لیکن کام ہو سن آگئے کریں ہم اپنی جے بیرامت اچھات پیسان تیک پرچی کھڑ سان دے نکی آنے پڑھ لیتے رکھ سان حدیث ممرکہ دے لفظان وہ رکھن دی دے رو سی نکی آنے پڑھ لیتے اور پھر وازی گا لے جائے نکی آنے پڑھ لیتے باری ہونا فرشتے ہو ساں جنت آنے پڑھ لیت چھکڑھ لیتے تیو مڑ مڑ کے حضور دے چھے رہے ہیں اور آگ سے یہ رکھڑو پہلے اس نبیہ سلام پیش کرنے دے اور جب اس مشکل گڑیج کام آیا پہلے ذرا سلام عرض کر لیے اور پھر حضور دی بار گاہ چرز کریں سی کائنات نالغاد کے سونے آنے تیرے جو پہلے ویکھے بھی کوئی نہیں اس مشکل گڑیج کام آنے لے میں تا پہچانے بھی کوئی نہیں امتی اگر توں سیاسی جرد ترہ کام کرے گڑی تو آن ملے تو ساں نہ ملی نا یا نہ پہچانے پھر تو خود دی انداز علائم بتر آشر کے کریس تیرے اس مشکل گڑیج جتے ماں پہ وہ بھی چھوڑوے سی بینا بیرا چھوڑوے سن سارے سنگی بیلی سارے رشتے دار چھوڑوے سن اتے ایک سونے ہی کام آونا تیرے آقا کریم جب اتے کام آسن تیرے تو نہ پہچانے جاکسے حضور میں تب پہچانے بھی نہیں تیرے حضور ہک جملہ بھی آسن نا بول سنجڑتوان شرمندہ کردے آقا کریم فرما سن کوئی گال نہیں تو نہیں نہ پہچانے آسن پہچان لیا آنا نبی یوکا محمد آسن پہچان لیا میں تیرے نبی ہیں جلے دوبو ویسے شرم نہ سونے ہسی تک کم لیتے گندے آسن تن نہیں پہچانے لیکن تو ساں توڑنے بڑھنے بڑھنے تو ساں کرم فرما چھوڑیا سونہ دنیا تی بھی کرم کرے سی یہ اللہ ہر کس نہ لیں باندھا تو اس نے محبوبی ہر کس نہ لیں باندھا میری ایک گزارش دولت عشق نبی سینوں میں بسائی رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائی رکھنا آخر دعوان